سندھ کے آئی جی آفیس میں رشوت لے کر رضاکار پولیس میں بھر دیا یہ ہے وہ تمہارے کاؤزات فارم اس کے اندر آکے فوٹو بھی ہیں شراثی کارٹی کا پی ایم بھی ہے سریان کی ٹیم نے پیسے دے کر پولیس کے کارڈز اور یونی فارم بھی حاصل کر لیا اسلام علیکم آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا بلندر کیا ہے یہ کیا لکھا ہے سندھ پولیس یہ کیا لکھا ہے سندھ پولیس بیلدی بھومتے کیا لکھا ہے سندھ پولیس یہ لانے درائی جیل یہ اس موضوع پر سریان کا پہلا پروگرام نہیں ہے پولیس میں جالی بھرتیوں پولیس کے یونی فارم کا غیر قانونی حصول اور رضاکار پولیس کے کارڈز کا ملنا اس قدر آسان ہے کہ کوئی بھی شخص چند ہزار روپے کے عبض نہ صرف پولیس کا یونی فارم خرید سکتا ہے بلکہ کراچی کے کسی بھی تھانے میں اس کیٹ ڈیوٹی بھی لگ سکتی ہے ماضی میں پولیس اور دیگر اداروں کے یونی فارم کا استعمال کر کے جس طرح شرپسندوں نے دہشتگردی کے واقعات میں سینکڑوں افراد کی جان لی ہے یہ سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے کچھ حرص زدہ پولیس اہلکار ہی پولیس کی جالی بھرتیوں اور اصلی یونی فارم کے اس دھندے میں ملوث ہیں آج سریام کی قیم اس دھندے کے ایسے حقائق سے پردہ اٹھائے گی جن کے تصور سے ہی ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے کوئی بھی شخص محض چند ہزار روپے دے کر سندھ کے آئی جی آفیس سے پولیس میں اپنی بھرتی کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے آئی جی آفیس سے ہی رشوت کے بدلے پولیس کارز بھی مل سکتے ہیں اور یہی سے جاری ہونے والے احکامات پر آپ کو پولیس کی وردی بھی مل سکتی ہے جسے پہن کر آپ کسی بھی حساس مقام پر جا سکتے ہیں کسی بھی سرکاری عمارت میں بغیر تلاشی کے داخل ہو سکتے ہیں کسی بھی اجتماع میں بغیر روک ٹوک کے گھس سکتے ہیں صرف یہی نہیں آئی جی آفیس سے ہی جانے والی ایک فون کال پر رشوت دے کر رضاکار پولیس میں بھرتی ہونے والوں کو ان کی مرضی کے تھانوں میں ڈیوٹی پر بھی لگوایا جا سکتا ہے جہاں وہ مختلف چھاپوں میں بے گناہوں کو اٹھانے کے بعد ملنے والی رشوت میں حصے کے حق دار ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ محض تصوراتی گفتبو نہیں یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے بلکہ یہ سب کچھ سریعام کی ٹیم نے اپنے خفیہ کیمروں پر ریکارڈ بھی کیا ہے آج آپ یہ علمناک حقیقت دیکھئے گا کہ کس طرح سریعام کی ٹیم کے نمائندوں نے کراچی کے آئی آئی چندریگر روڈ پر واقعے آئی جی سندھ کے آفیس میں موجود آفیس سپریڈنٹ کو رشوت دے کر خود کو رضاکار پولیس میں بھرتی کروایا کیسے آئی جی آفیس سے ہی انہیں پولیس کے کارز دیے گئے اور پھر کیسے آئی جی آفیس میں موجود اسی آفیس سپریڈنٹ کے فون پر انہیں پولیس یونی فارم بھی فراہم کر دیا گیا اس سب کا نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ان بم دھماکوں اور دہشتگردی کی ان کارروائیوں سے لگائیے جن میں دہشت پسندوں نے پولیس کے یونی فارم کا استعمال کیا اس معاشرے میں پولیس کی وردی میں ملبوس کسی بھی شخص کو کوئی آم گارڈ یا کوئی دوسرا پولیس والا بھی بھلا کب روکتا ہے پولیس یونی فارم پہنے ہوئے آدمی کی کہاں تلاشی لی جاتی ہے پولیس کی وردی میں ملبوس انسان کو کوئی بھلا کیا کہہ سکتا ہے لیکن پولیس کی یہ وردی اس قدر عرضہ بنا دی گئی ہے کہ کوئی چند ہزار روپے کے عوض اوفیشلی اس وردی کو حاصل کر سکتا ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا سریعام کی ٹیم اس سنگین اور خوفناک مسئلے کو پہلی بار نہیں اٹھا رہی ہے برسوں پہلے ہم نے این محرم الحرام کے دوران اس بھیانک خامی کی نشان دہی کی ایسے ہی رشوت دے کر میں اور سریعام کی پوری ٹیم رضاکار پولیس میں بھرتی ہو گئے تھے پولیس میں بھرتی ہونے اور پولیس کارڈ بنوانے کے لیے میں نے اپنی تصویر کو ایڈٹ کر کے متعلقہ ڈی ایس پی کو بھیجوایا تھا جبکہ بعد ازاں سریعام کی پوری ٹیم کے ساتھ بھیس بدل کر بیوٹی بھی سر انجام دی تھی سریعام کی ٹیم نے اسی پروگرام میں دکھایا تھا کہ کس طرح رضاکار پولیس میں رشوت دے کر بھرتی ہونے اور پولیس یونی فارم حاصل کرنے کے بعد ہم نے مختلف جگہ ناکے لگا کر شہریوں سے رشوت بھی اصول کی اور کوئی بھی اصلی پولیس اور رشوت دے کر بھرتی ہونے والی رضاکار پولیس میں فرق نہیں کر پایا تھا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہا تھا پولیس میں بھرتی ہونے والی سریعام کی پوری ٹیم کی خدمات ایک تھانے کے سپورٹ کر دی گئی تھی اور ہماری ہی فرمائش پر ہماری ڈیوٹی ایک امام بارگاہ میں ہونے والی محرم الحرام کی مجالس میں لگا دی گئی تھی رشوت لے کر ہمیں رضاکار پولیس میں بھرتی کرنے والا ڈی ایس پی نہ تو ہم میں سے کسی کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھا اور نہ ہی اس نے پیسے لے کر ہمارے کریکٹر سرٹیفیکیٹس اپروف کرتے ہوئے ہمارے بارے میں کسی بھی طرح کی ویریفیکیشن کی تھی اسے تو مشکر رکھا تھا اور اسی مدھوشی میں اس نے ہمارے کہنے پر ہماری ڈیوٹی ایک انتہائی حساس مقام پر لگا دی تھی جہاں ہم نے اس ہال ناک خامی کی نشان دہی کے لیے اپنے ایک نمائندے کو خودکش جیکٹ نماز جیکٹ پہنا کر مجلس کے اندر بھیجوایا تھا جسے پولیس یونیفارم میں ملبوس ہونے کے باعث کسی نے بھی نہ تو روکا تھا اور نہ ہی اس کی تلاشی لی گئی اور وہ این اندر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا ہم نے جیسے ہی اس رشوت خود ڈی ایس پی کو پکڑا اور اس لرزہ خیص خرابی کی خبر نشر کی سند پولیس میں ایک ہنگام برپا ہو گیا سوبے بھر میں جہاں جہاں رزاکار پولیس کے اہلکار مجالس امام بارگاہوں مساجد اور حساس مقامات پر تائینات تھے انہیں واپس ملالیا گیا بہت لے دے ہوئی لیکن آج کچھ ہی عرصے بعد یہ کام پھر سے اپنے اروج پر ہے اور اب کی بار کسی ڈی ایس پی کی جانب سے نہیں بلکہ پیسے لے کر اس پولیس فورس میں بھرتی آئی جی آفیس سے ہوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس کی انجالی بھرتیوں میں آئی جی سندھ یا آئی جی آفیس کے دوسرے افسران کا کوئی کردار ہوگا لیکن اگر ایک سوبے کے سب سے بڑے پولیس آفیس کے اندر اس طرح سے سنگین غیر قانونی کام سریعام جاری ہو تو ذرا سوچئے اس کے اثرات کس قدر بھیانک ہو سکتے ہیں ای آر وائی نیوز کے نمائندے کو علماری سے پولیس کی وردیاں ملیں جن میں زیادہ تر واقعہ بھی سیکیورٹی فورسز کے یو فارم سے مشابہ رکھنے والی مردیاں استعمال ملیں موسیقی موسیقی